نمشکار میں ہوں سباس بشنوئی اور آپ جو بھی ہماری ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں ان سبھی بھائیوں کا میں ہارتی کے بینندن کرتا ہوں موسٹ ویلکم اور میرا گام کیسری سنگھپور ڈسٹرک سری گنگا نگر اور سٹیڈ آجستان تو سبھی بھائیوں سے ایک ریکویسٹ کی ویڈیو کو آن تک دیکھیں اور جو بھائی آج پہلی بار ویڈیو دیکھ رہے ہیں وہ پلیز سسکرائب کریں اور گھنٹی کا نشان ضرور دبائیں جس سے کہ آپ کو آنے والی ہر ویڈیو آپ سے جلد سے جلد پہنچیں تو آج کی جو چرچہ وہ ہے جو پتلا گوبر کرتی ہیں اور جن پسوں کو چیچڑی زیادہ لگتی ہیں ان کی چرچہ ہے آج تو سب سے پہلے تو جن بھی بھائیوں گھر میں انیمل ہے وہ گائے ہوچے بینسو ایچ اپ جرسی دیسی راٹھی کوئی بھی بریڈ کی ہو ان کی ڈی ورمنگ کریں سب سے پہلے اور ہر بھائی نمک اور مٹھا سوڈا صبح شام پچاس کرام نمک اور پچاس کرام مٹھا سوڈا جرور دے ہوئے کیونکہ اب بدلتے موسم میں اور اب جیسے نیا توڑی نئی فیڈ بغیرہ نئے دانہ جو آئے گا اس سے پسوں کے پیٹ میں پاچنتنتر کمجور ہو جاتا ہے جو حاجمے میں دکت ہوتی ہے جس سے کہ پسوں کا ڈیجیسن سٹرم خراب ہو جاتا ہے کئی پسوں کو بند جیسے گوبر کا بلوکیز ہو جاتا ہے تو اسی سمجھ سے آتے جس میں کئی بار پسوں خراب بھی ہو جاتا ہے تو اس چیز کو دیان میں رکھیں اس لیے سب ہی بھائیوں سے انرود ہے کہ آپ نمک اور مٹھا سڈا جرور دے ہوئے اور اس کے بعد جو بھی کسان بھائی ہیں وہ بریڈنگ پہ خاص کر دیان دے ہوئے جب بھی کوئی گائی ہیٹ میں آتی ہے بینس ہیٹ میں آتی ہے تو اس کی جو بریڈ کا ہے اسی بریڈ کریکٹر کے ہی اے اے کرائی جائے جس سے کی مکس بریڈ کروس بریڈ کا جو چکر ہے وہ ختم ہو جائے پسوں کا ویلیو لیشن بھی زیادہ بڑے گا اور اس کی جو کوالٹی ہے وہ بھی سو پرسنٹ ہو جائے گی جس سے مارکٹ ویلیو زیادہ بڑے گا ہر کسان کو اس سے زیادہ پروفٹ ہوگا ہمارا مقصد اکیلا گائے بیچنے نہیں ہے بھی ہم روز ہی ویڈیو آپ کو گائے بیچنے ہیں اسی کی ویڈیو ڈالتے رہیں وہ تو ایک مطلب ہو گیا ہمارا مقصد ہے ہر دک گھر تک دیسی گائے اور ہر کسان انت کسان ہٹ میں جو بھی کاریا کر سکے تو آپ دیکھ رہے ہیں اس پر بریڈنگ کا یہ اس کے بریڈ کی ہے تو یہ بچھی بھی پوری تیار ہو رہی ہے دودھ پیتی رہتی ہے ان کو دودھ بہت پلاتے ہیں آپ بھی بہت پلائیں یہ تھوڑی کم بریڈ کی گائے ہیں ان پہ ہم اچھے تھار پرکر بل کے انجیکشن لگوا رہے ہیں جس سے کہ اچھے اچھے بریڈنگ ہو تو یہ بھی آپ کے لئے ایک پلس پوائنٹ ہے سبھی بھائیوں کو دیکھنے والوں کے لئے بھی کم بریڈ کی گائے کھری دیں گھرمے ہیں جی سفید گائے تھار پرکر کے انجیکشن لگوائیں لال ہے تو سائیوال کا اور جس سے کی راتھی جیسے جیسے الگ الگ بریڈ کی ہے کیونکہ ہم نے یہ تھار پرکر گھرمے تیار کی ہے اور اس کے پیچھے بچڑی آج قریب چاریس پنتاریس دن کی ہو گئی ہے اور یہ اچھا ملک رکوڈ کیا تھا اس نے فرسٹ بار میں سوڑا کلو پندرہ کلو دیا تھا اور اب کی بار بھی اچھا دودھ کر رہی ہے اچھی آئیٹ ہے اچھی گائے تو اب بات آتی ہے جن پسوں میں پتلا گوبر ہوتا رہتا ہے اور چچڑی بہت لگتی ہے تو ان کو آج کل فصل کی کٹائی چل رہی ہے اس میں میں پہلے آج کی ڈیٹ بتا دیتا ہوں آج پانچ اپریل ہے اور اپریل کے ماہ میں عام جو دان کی فصل ہوتے ہیں ان کی کٹائی ہوتی ہے جیسے گیوں ہیں چنہ ہیں اور جو ہیں تارہ میرا ہے تو ان میں سب سے جو چیز ہے وہ ہے امپورٹنٹ تارہ میرا جو کی کئی خیتوں میں عام پائے جاتا ہے راجستان میں تو بہت زیادہ تو یہ تارہ میرا کوئی بجار میں جو مارکٹ ویلیو لگ بگ پچاس رپے کیجی کے لگ بگ ہوگی اس کو آپ گھر میں لے کے آئیں اور باریک آٹے کی طرح پیس لیں اور ہر گائے کو ہر بینس کو ایک مٹھی بر مٹھی بر جیسے سوکہ بوسا ہے سوکہ ہرہ چارہ ہے اس پہ مٹھی بر ڈال دیا جائے یہ تارہ میرا آپ کو سیڈز کی دکانوں بھی مل جائے گی جیسے گہوں کا بیج ہوتا ہے سرسوں کا بیج تارہ میرا بیج یہ سیمی چیز ہوتی ہے بیج ہو چیہ سے ہو یہ بیج ہی ہوتے ہیں سیڈز ہی ہوتے ہیں تارہ میرا لینا تارہ میرے کو ایک مٹھی ہر گائے کو ہر گائے کے آگے ڈال دیں اکیلا نہ کہے تو اس میں تھوڑا بہت گیوں یا چوکر مکس کر لیں اس کو بگوئے نہیں بگوئے سے اس میں سمیل آنے لگ جاتی ہے جس سے یہ جانور نہیں کھاتے اسے ایک تو آپ کے حاجمے کی پروبلم جو بھی ہے جس سے کہ آپ کو پتا ہے پتلا گوبر کے عام سمسے رہتی ہے تو وہ نہیں رہے گی کتنا بھی دائیجیسن کسی پسو کو خراب ہو یہ پریکٹیکل کیا جا سکتا ہے جو عام پسو موک مارتے ہیں ان کو انجیکشن لگائے جاتے ہیں کبھی کچھ دیا جاتا ہے پھر وہ موک ان کی بند نہیں ہوتی تو ہمیں ایک گرنٹی کرتے ہیں جو پسو کو تارہ میرا دینا شروع کر دے اس کی موک ہنڈرڈ ون پرسنٹ بند ہوگی یہ ہم اس چیز کے گرنٹڈ ہیں اور ہم نے بہت سارے بھائیوں کو یہ دکھایا بھی ہے اور یہ ہوا بھی ہے تو آپ سبھی بھائیوں سے ریکویسٹ ہے کہ تارہ میرا جس کو آپ جا کے کسی بھی پنساری کی دکان پہ سیڈز کی دکان پہ یا آپ دانمنڈیوں میں جا کے پوچھو گے تو آپ کو مل جائے گا اور کوئی بھائی دور کے ہیں تو وہ بھائی اون لائن راجستان میں سے کہیں سے پرچیز کروا سکتے ہیں سیڈز کی دکانوں پہ آپ ملتا ہے یہ دیکھیں یہ سائی وڑ بچھی ریڈ سندھی ہے یہ وہ تھار پار کر رہے ہیں تو وہ یہ آپ دیکھ ہی رہے ہیں تو بھائی صاحب تارہ میرا بہت اچھی چیز ہے اور اگر آپ جیسے پچاس کلو گہوں لے لیں اور اس میں بیس سے پچیس کلو چنا اور بیس کلو سرسوں اور دس پانچ کلو تارہ میرا پچاس کلو گہوں یا جو گہوں یا جو میں سے کوئی ایک پچاس کلو اور تیس کلو سرسوں تیسوں پہ انتیسوں سرسوں پانچ سے دس کلو تارہ میرا یہ مکس کر کے باری کاٹے کی طرح پسوالیں اور ہر پسو کو ایک ایک مٹھی ڈیڑھ مٹھی ڈالیں سو سے ڈیڑھ سو کر ہم چھڑک دیں جب وہ دانہ کھاتی ہے یہ ہرہ چاری کو پر آپ دنوں میں ایک بہت اچھا بدلاو دیکھیں گے ایک تو اس میں شائننگ بہت آ جائے گی بہت زیادہ ایک چچڑی جو لگی ہوئے وہ ختم ہو جائے گی ڈائیجیشن اس کا صحیح ہو جائے گا موک نہیں مارے گی وہ اور جو اکیلی موک کی عام دکت ہوتی ہے تو کوئی بھی انٹی بائٹک نہ دیں جب اکیلی موک ہو تو مٹھی بھر تارہ میرا سو گرام سو گرام سے ہم تارہ میرا دو تین ٹائم ڈال دیں اس پسو کو موک بند ہو جائیں گی اور یہ جو ٹریٹمنٹ آپ گریلوٹ نقصے ہیں یہ یہ آپ ہمارے سے جڑے رہی ہیں ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے تو یہ آپ کو اتنے نقصے بتا دیے جائیں گے کہ آپ کو ڈکٹر کی ضرورت نہیں پڑے گی اور اس کے کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں آپ کو فائدے ہی بہت ہوں گے تو ہماری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں لائک کریں جس سے زیادہ سے زیادہ لوگ دیکھ سکیں انہیں گریلو ڈاکٹر بنایا جا سکے وہ انت بنیں اور آنے والی ویڈیو میں ہم آپ کو بہت اچھا ایک دانہ چل رہا ہے اس دانے کے بارے میں بتائیں گے اور ایک جو بچے دانے انفیکشن ہوتے ہیں نیکسٹ ویڈیو بتائیں گے تو آپ پہلے سسکرائب جرور کریں اور شیئر کریں اور لائک کریں یہ ہم بچے پاڑ رہے ہیں کوئی دو منہ کا ہے کوئی دیڑ منہ کا ہے کوئی ڈائی میننے کا ہے اچھی پروش کی جارہی ہے ان کو بریڈنگ کے لیے تو ٹھیک ہے تو ہم سبھی بھائیوں سے نرود ہیں کہ بھائی صاحب اپنے ماتا پتا کی سیوہ کریں گوو سیوہ کریں دیش سیوہ کریں تو دنیواد جائے بھارت جائے گوو ماتا جائے کسان